بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي اللہ رسول کریم آج ہمارا سفر تھا جبل ام القزاز پر اور پھر اب جبل الرضی کی جو انصاب ہیں ہم نے 402 سے شروع کیا اور 375 پہ آکے ختم کیا تو یہاں سے اب یہ سامنے میں جبل ام القزاز نظر آرہا ہے اور یہ ہے انصاب نمبر 376 اور ما شاءاللہ وہ سامنے ہمارے پیچھے ہے 377 تو وہ سامنے جبل ام القزاز جیسے جیسے اس کا امتداد چل رہا ہے جیسے جیسے وہ ٹرن ہو رہا ہے تو انصاب الحرم بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنہ ٹرن ہوتی بھی چلتی ہیں آگے کو یہی وجہ ہے کہ حد الحرم کو جب گوگل میپس پہ دیکھا جاتا ہے تو وہ گولائی میں نہیں ہے یا پھر چوکور شکر میں نہیں ہے بلکہ زگ زگ ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے پہاڑ اپنا رخ بدلتے ہیں ویسے ویسے ہی انصاب کا رخ بھی بدلتا جاتا ہے یہ والی 375 اور وہ پیچھے اوپر لگی ہوئی ہے 374 اور تو ماشاءاللہ آج کا سفر بڑا ہی عجیب تھا ماشاءاللہ عبدالولی کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ تلحہ عبدالولی کا قزن دونوں حضرات چڑھے پہاڑوں پہ اور بڑی حمد کی بہت اونچائی ہے ان پہاڑوں کی لیکن یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو یہ اوپر آگئے یہ پیچھے یہاں پہ ہے ری المریر اس پر بھی انصاب لگی ہوئی تھی اور خیر یہاں سے تو وہ فاصلہ ہے پھر کبھی ماں کا سفر کریں گے اور یہ سامنے ہے جبل ام القزاز اور وہ پیچھے مکہ ٹاور بھی بریک گراؤنڈ میں نظر آلہ تو انصاب الحرم دیکھئے جناب جو ان پہ چھوڑے گا تو ان کے راز اسی کو سمجھ میں آئیں گے اسی پر اللہ کھولیں گے ورنہ تو کیا ہے کہ انصاب الحرم ایک راز کی شکل میں ہی رہیں گی اور انسان ان کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا کیا اس میں حکمتیں اللہ پاک نے رکھی می ہیں اور کیا کیا اس میں چیزیں چھپی می ہیں یہ تو اللہ اسی پر کھولیں گے جو ان تک پہنچے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بہت ہی مبارک یہ مقامات ہیں اللہ پاک ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی